بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پروگرام ہمارا ڈائیریہ یعنی لوز موشنز لگنے کی صورت میں جو دوائیاں ہم یوز کر سکتے ہیں وہ ہم کب یوز کر سکتے ہیں انٹی ڈائیریل جو ڈرگز ہیں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر اگر موشنز لگ جائیں تو اس کی ایویلویشن کیے بغیر وہ دوائیاں لیتے ہیں جو بہت بڑے نخصان کا باعث بن سکتے ہیں اس دبن میں جو ایکیوٹ ڈائیریہ ہے جس کے لیے ہم عمومی طور پر میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکیوٹ ڈائیریہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نان انفلمیٹری ڈائیریہ اور دوسری کو ہم کہتے ہیں انفلمیٹری ڈائیریہ تو یہ وہ نان انفلمیٹری ڈائیریہ ہے جس میں ہم یہ میڈیسنز یوز کر سکتے ہیں تو وہ انفلمیٹری ڈائریہ کون سی ہے جس میں یہ ڈرگز نہیں لیے جا سکتی یا اگر نان انفلمیٹری ہے تو اس کو ہم انفلمیٹری سے کیسے ریفرنشیائٹ کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے بنیادی چار پوائنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انفلمیٹری ڈائریہ میں پیشنٹ کو بخار ہوگا پیشنٹ کے پیٹ میں شدید درد ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پہانے میں خون آئے گا یا پہانے میں ریشہ آ سکتا ہے اور پانچوی بات یہ ہے کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن والے سائنز ہوں گے یعنی نمکیات اور پانی کے کم ہونے والے اس میں یہ سائنز ہوں گے یہ وہ سائنز ہیں جو انفلمیٹری ڈائریہ میں ہوتے ہیں اور اس کے برعکس جو نان انفلمیٹری ڈائریہ ہے اس میں یہ سائنز نہیں ہوتی یعنی بخار نہیں ہوتا پیٹ کا شدید درد نہیں ہوتا بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی پہانے میں خون نہیں آتا یا پہانے میں ریشہ نہیں آتا اگر یہ والی چیزیں نہیں ہیں تو اس صورت میں انٹی ڈائریل ڈرگز یوز کیے جا سکتے ہیں اور انٹی ڈائریل ڈرگز میں سے جو بہت ایفیکٹیو ہے اور جو سیف بھی ہے وہ لوپیرامائیڈ ہے جو اس کا فارمولا جو ایموڈیم کیپسول ایموڈیم کے نام سے آتا ہے کیپسول ایموڈیم دو میلی گرام میں آتی ہے تو اگر کسی کو ڈائریہ ہو اور یہ والی علامات نہ ہو تو کیپسول ایموڈیم کی دو کیپسول ایک ساتھ لیں اور پھر ہر پہانے کے بعد ایک کیپسول لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آٹھ کیپسول سے زیادہ نہیں لیے جا سکتے ہیں یعنی جو سکسٹین میلی گرام پر ٹونٹی فور اور جس کی میکسیمم روز ہے اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انٹی ڈائریل اور بھی ڈرگز ہیں جس میں انٹی کولینرجک جن کو ہم کہتے ہیں اور جو ایٹروپین ہے وہ بھی کمبینیشن میں آتا ہے یا ڈائی فین آگزیلیٹ ایٹروپین موٹر لیکس اور موٹر لیکس کے نام سے آتی ہے ایٹرو لیکس کے نام سے آتی ہے وہ ایسی دوائی ہے جو آپ کے بڑی آنتری کو نقصان دے سکتا ہے تو اس کا استعمال منع کیا گیا ہے وہ لینا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پانی یا جو نمکیات ہے یا جو رو اورل ری ہائیڈریشن سالٹ ہیں جس کو اور اس کہہ سکتے ہیں اس کا استعمال بھی ضروری ہے اس زمن میں ہم نے کتنا فلیو لینا ہے وہ ڈپین کرتا ہے آپ کے باڈی ویٹ پہ کہ آپ کا باڈی ویٹ کتنا ہے اور چوبیس گھنٹے پہ تو باڈی ویٹ کے ساتھ ساتھ جو اس کی منیمم ڈوز ہے وہ پچاس ایمل سے لے کر دو سو ایمل تک ہے آپ کے پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے اور چوبیس گھنٹے میں تو اگر آپ کا اویٹ مثال کے طور پر ففٹی کیجی ہے تو آپ ففٹی ایمل اگر منیمم لے لیں تو آپ کی آدموسٹ دو آشاریہ پانچ لیٹر چوبیس گھنٹے میں بنتا ہے یہ ساتھ ساتھ لینا ضروری ہے تو ڈائیریا کی شکل میں اگر بخار نہیں ہے موشنز بہت زیادہ نہیں ہے ڈی ہائیڈرشن نہیں ہے بہت زیادہ ابڈومنل پین نہیں ہے پخانی میں خون نہیں ہے پخانی میں ریشہ نہیں ہے تو انٹی ڈائیریا لیے جا سکتے ہیں اگر انٹی ڈائیریا لینا ختمناک ہو سکتے ہیں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر انٹی ڈائیریا آپ نے لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا ڈائیریا سیٹل نہیں ہوتا یا اور خراب ہو سکتا ہے تو اس دوران اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی مقصان کا باعث بن سکتا ہے اب نہ خیال لکھئے گا پکستان زندہ